اسلام علیکم دوستو پنجابی گاؤں 53 کے ایک اور اپیسوڈ میں عبدالوحید کی طرف سے خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر پاکستان کے صبح پنجاب کی تحصیل جڑا والا تحصیل و زلہ ننکانہ صاحب اور تحصیل شاہ کورڈ کے ریپری بواقے سینکڑوں گاؤں کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے دوستو اس چینل بنانے کا مقصد آپ کو پنجاب کے مختلف خوبصورت گاؤں کی سہر کروانا ہے تاکہ آپ صبح پنجاب کے گاؤں کے کلچر سے واقف ہو سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تحصیل جڑا والا اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں واقع جس خوبصورت گاؤں کی سہر کریں گے اس گاؤں کا نام ہے چک نمبر 231 گاؤ بے ٹیوانا تحصیل جڑا والا ڈسٹرکٹ فیصل آباد دوستو اگر چک نمبر 231 گاؤ بے ٹیوانا کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ قریبی زلہ فیصل آباد سے تقریبا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور بزریہ ستیانہ روڈ فیصل آباد سے اس گاؤں تک پہنچنے میں آپ کو تقریبا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے دوستو چک نمبر 231 گاؤ بے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تحصیل جڑا والا میں واقع ہے جو کہ اس گاؤں سے قریب ترین تحصیل ہے دوستو تحصیل جڑا والا سے چک نمبر 231 گاؤ بے ٹیوانا تک پہنچنے کے لیے آپ کو جڑا والا ستیانہ روڈ کا انتخاب کرنا ہوگا اور جڑا والا ستیانہ روڈ سے اس گاؤں تک پہنچنے میں آپ کو تقریبا 55 منٹ لگ سکتے ہیں اور یہ فاصلہ تقریبا 41 کلومیٹر ہے دوستو چک نمبر 231 گاؤ بے ٹیوانا کے عریب قریب بہت سے گاؤں واقع ہیں جن میں چک نمبر 171 گاؤ بے 171 گاؤ بے 172 گاؤ بے چک نمبر 38 گاؤ بے کوٹ غلام محمد چک نمبر 40 گاؤ بے چک نمبر 232 گاؤ بے چک نمبر 172 گاؤ بے 173 گاؤ بے اور 165 گاؤ بے وغیرہ شامل ہیں دوستو اگر اس گاؤں کے رکبے کی بات کی جائے تو اس گاؤں کا رکبہ تقریبا 74 مربع ہے اس گاؤں کے نمبرداری کے فرائض دو شخصیات کے سپورد ہیں جن کے نام جناب محمد مشتاق راجپور ٹیوانا اور جناب ممتاز حسین بلوچ ہیں اگر اس گاؤں کی عبادی اور گھروں کی تعداد کی بات کی جائے تو اس گاؤں میں تقریبا 3000 گھرانیں عباد ہیں جن کی کل عبادی تقریبا 8000 افراد پر مشتمل ہے تعلیمی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں دو سرکاری سکول قائم کیے گئے ہیں جہاں لڑکیاں آٹھویں کلاس تک اور لڑکے پانچویں کلاس تک تعلیم اصل کر سکتے ہیں مذہبی حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں میں دو مساجد قائم کی گئی ہیں اگرچہ اس گاؤں میں دو سرکاری سکول اپنی تعلیمی خدمات فراہم کر رہے ہیں لیکن یہاں کوئی بھی نجی سکول قائم نہیں کیا گیا اگر کھیل کود کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کی کبڑی، والی بال اور کرکٹ ٹیم اس علاقے میں کافی مشہور و معروض ہے اور مختلف ٹورنمنٹ میں عیصہ لیتی رہتی ہیں لیکن شہر سے کافی دور ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں بہت سے سہولیات مجسر نہیں ہیں جیسا کہ ڈسپنسری، سوئی گیس اور پی ٹی سیر اگر اس گاؤں کی مختصر تریح کے حوالے سے بات کی جائے تو اس گاؤں کے رہنے والے سرگودہ کے شاہ پوری ہیں چیک نمبر دو سو اکتیس گاؤں کی مشہور و معروض شخصیات میں شامل ہیں جناب تیمور مشتاق صاحب جو کہ جناب نمبردار صاحب محمد مشتاق راجپور تیوانہ صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں اور لاہور میں اپنا آئی ٹی سافٹوئر ہاؤس بھی مینج کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب تیمور مشتاق صاحب ایم پی اے صبحی اسمبلی کے الیکشن کے کنٹیسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں تعلیمیہ والے سے اس گاؤں کے مشہور و معروض شخصیات میں شامل ہیں جناب ماسٹر محمد اشرف جو کہ ایک قریبی سکول میں پیچر کی ایسیر سے اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں دوستو امید ہے کہ پنجابی گاؤں 53 کا یہ اپیسوڈ بھی آپ کو پچھلے اپیسوڈ کی طرح پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پنجابی گاؤں 53 کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے عبدالوحید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی